اسلام علیکم دوستو ہماری سینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن مل سکیں اسلام علیکم سبسکرائب نمستے اور آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ لوگ کو خوشحامدید کہتا ہوں ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پروں کے حوالے سے ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے تین کٹیگریز کے اندر ڈیوائٹ کر کے بتایا ٹپلرز، ہائی فلائرز اور لو فلائرز ان تینوں کے پروں کی بناوات کے اندر کیا کیا ڈفرنسز ہوتے ہیں میں اس کے اندر شیئر کروں گا ویڈ ویڈیو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کبوتروں کی اگزیمپلز کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں کلیر ہو سکیں اور اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں کیونکہ لاسٹ میں آنے والے جو چیزیں ہیں کیا جج کر سکتے ہیں اور اس کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے کیا وہ ہمیں کچھ بتا رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ بلکو کلیر کروں گا پوری ویڈیو کو دیکھئے گا تحمل کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں پاکستانی ہائی فلائرز کے ساتھ ہائی فلائرز کبوتروں میں سب سے پہلے یہ ایک میں آپ کو یہ ایک کبوتر کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ غور کریں ان کبوتروں کا ایک تو ونگ سپین بہت بڑا ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو دوسرے کبوتر جس میں ٹپلرز ہیں اور دوسری بڑی بات آپ یہ شولڈرز کے نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ اصل میں ایک بڑا زبردست فنکشن رکھتا ہے شولڈر کے نیچے سے ہوا گزرتی ہے ٹاپ سے کراس کرتی ہے اور کبوتر کو اپ لفٹ کرتی ہے یہ ہائی فلائر کے اندر جو بازو کے نیچے کا جو گیپ ہے شولڈر کے نیچے کا جو گیپ ہے اس میں کافی ہالو اسپیس ہونا سہی ہے دوسری چیز آپ اس میں جو دیکھ سکتے ہیں ان کے سنٹر کے پر بڑے ہوتے ہیں ان کی سیکنڈریز یعنی جو بغل کی طرف سے پر سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور یہ راؤنڈ شیپ بناتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں میں اس ہالو اونس کی بات کر رہا ہوں جو بھی آپ نے دیکھا اور جو دم ہے دم ہائی فلائر کیونکہ اس میں تھوڑا سا میکسز ضرور موجود ہیں لیکن اریجنلی ہائی فلائر کی دم بلکل کھلی بھی ہوتی ہے بلکل اوپن پوزیشن میں ہوتی ہے بن نہیں ہوتی ہے پتہ دم ہائی فلائر کی نہیں ہوتی کبھی بھی یہ میں ان کبوتروں کی بات کر رہا ہوں جو نائنٹی کے انگل پر اڑتے ہیں چھوٹے گھیرے پر اڑتے ہیں جب میں میں نے پہلے کچھ نسلیں آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں ایرانی کبوتر اور یہ تمام چیز ہیں اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں ایک اور کبوتر آپ اس کی دم دیکھ سکتے ہیں کہ کبوتر تھوڑا سا دم کو کھول رہا ہے پکڑے جانے پر اور یہ ایک پتہ بلکل بھی نہیں ہے ایسے کبوتر چھوٹے گھیرے پر اڑتے ہیں ٹاپ ہائٹ کے اوپر اڑتے ہیں ان کے آپ شلڈر کے نیچے کا گیپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سنٹر کے پر بیچ کے پر جو ہیں پہلی کلی سے لے کر جو بغل کی طرف پر جا رہے ہیں یہ کبوتر کے پر بڑے ہوتے ہیں بغلوں تک بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات جب دم کھولتا ہے کبوتر تو دم کے ساتھ اور لائپ کرتا ہے یہ اس کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے ہائی فلائر کی اسی طرح سے اچھا دوسری چیز ہے کہ آپ کو میں کبوتر دکھا رہا ہوں اس کے اندر شاید آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈیفرنس نظر ضرور آئے گا پروں کی بناوٹ میں تو وہ بریڈ کی وجہ سے دم کی بناوٹ میں فرق نظر آئے گا وہ بھی بریڈ کی وجہ سے اور مکسز کیونکہ موجود ہیں ہنڈر پرسنٹ پیورلی جس کو ہائی فلائر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں مکسز موجود ہیں اس وجہ سے کچھ نہ کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن جو کومن بات دیکھنے والی ہے وہ ان کے بازووں کا سینٹر ہے اور گولائی والا انگل ہے ان کی عموماً جو آخری کلیاں جو ہیں ہائی فلائر اس کی وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہیں دوسری بڑی بات یہ کہ بازو میں فلیکسیبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات اگر آپ دیکھیں گے کبوتر کا جو پر ہے وہ اس کی جو سر ہے اس کے سر سے باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے یعنی اس کا ایلو ہے وہ دونوں طرف بینڈ کر سکتا ہے باہر کی طرف بھی اور اندر کی طرف بھی تو یہ اس کے اندر ایک اور بڑی کومن چیز ہے ہائی فلائر کے اندر اور باقی جو اچھے ہائی فلائر کی جو بات ہے وہ یہ جس طرح لوگ نشانیاں بتاتے ہیں کہ کبوتر کے گیپ میں پر نہیں ہونا چاہی ہے پر 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 سا ہے اس کے خیر میں آپ کو لاس تک میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی فنکشن کے ہے لیکن جو مینڈ ڈیفرنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام ہائی فلائر کے اندر کہ ان کے سینٹر کے پر بڑے ہیں باہر کی کلیاں بھی آلموس برابر ہوتی ہیں یا کئی دفعہ دس فین چھوٹی ہوتی ہے باقی بڑی ہوتی ہے اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو باہر کی طرف ایک راؤنڈ پوزیشن چاہیے ہوتی ہے اور کبوتر کا اگر جس طرح آپ باس کا بازو دیکھتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کے اندر بھی ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے اب جناب میں آگے ایک اور کبوتر کی طرف چلوں گا اور اس دوران میں آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی بات یہ بتاتا چلوں کہ ہائی فلائر جو میں نے آپ کو کہا کہ نائنٹی کے انگل پر اڑتے ہیں تو نائنٹی کے انگل کے اوپر جو اڑنے کا اس کا مقصد ہے وہ اس کی بلڈ لائن سے اب یہ آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں یہ بیسیکلی ٹپلر ہے ٹھیک ہے ہائی فلائر کا بلڈ اس میں بالکل شامل ہو سکتا ہے لیکن یہ بیسیکلی ٹپلر ہے اس ویسے اب دیکھیں گے کہ اس کی جو بغل کی سائیڈ کی کلیاں ہیں وہ ذرا چھوٹی ہیں اور یہ ایک سٹریٹ اینگل بناتا وہ اوپر جا رہا ہے راؤنڈ شیپ میں کبوتر نہیں آ رہا دوسرا اس کے جو بازو کے نیچے کا بینڈ ہے وہ ہائی فلائر سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے جو ہائی فلائر سے بنیزبت تھوڑا سا کم ہوتا ہے یہ میں شولڈر کے نیچے کی ہائی فلائر کی بات کر رہا ہوں یہ ٹپلر کبوتر ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹپلرز وہ کبوتر ہوتے ہیں جو بند بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کا جو پیٹرن اوڑنے کا ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف فلائر کرتا ہے اور ان کو اینگل چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان نیچے والی ہوا میں زیادہ تیزی سے اوڑ سکیں اس وجہ سے ان کا انگل جو ہے وہ سٹریٹنیس کے اوپر ہوتا ہے باہر کی طرف گولائی کم ہوتی ہے بازو کھولنے پر اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ اس کیٹیگری میں آپ کو جتنے کبوتر میں میں دکھانے جا رہا ہوں ان سب میں یہ چیز کومن ہوگی اچھا دم ان میں دونوں ترانکی پائی جا سکتی ہے اس میں بلکل سٹریٹ ایک پتہ دم کے بھی ہوتا ہے سلائٹلی کھلیوی دم کے بھی ہوتا ہے لیکن بلکل کھلیوی دم کا کبوتر نہیں ہوتا ہے اس کی بیچ کی کلیاں تھوڑی سی جھڑی میں ہیں اس کو ٹیڑی کبوتر کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک سٹریٹ اینگل بناتا ہو وہ آ رہا ہے کبوتر یہ بھی ایک بیسکلی ٹپلر کی ایک ٹائپ ہے اور ٹپلر جس طرح سے اڑتے ہیں یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اس پوری کٹیگری میں آپ کو وہی کبوتر دکھا رہا ہوں کومن بات اگر آپ ڈیفرنشیٹ کرنا چاہیں تو اب یہ ایک اور کبوتر ہے گولڈن ٹیڈی ٹائپ دو ماں آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹریٹ ہے بازو اگر آپ اس کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ہولونس تھوڑی سی کم نظر آتی ہے اور یہ ایک اینگل بناتا ہو اوپر زارہ ہے کچھ موٹے پروں کے کبوتر ہو سکتے ہیں اس کا تعلق نسل سے ہے پروں کی موٹائی کا یا تھوڑا سا اس کے جو نظر آ رہا ہے آپ کو ڈیفرنس کا وہ بلکل تھوڑا سا الگ ہو سکتا ہے اس کے اندر لیکن جو دیکھنے کی بات ہے وہ آپ کو ایک کومن ڈیفرنس نظر آئے گا جس طرح میں نے ہائی فلائرز کا بتایا کہ وہ باہر کی طرف ایک کمپیٹ اینگل بناتے ہوئے آ رہے ہیں جبکہ ٹپلرز ہو ہیں وہ سٹریٹ اینگل لیا ہوا کبوتر ہے ٹپلرز کی دم میں اور جو ان کے بغل کے پر ہوتے ہیں یا سیکنڈری پر ہوتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے ہائی فلائر ہمیشہ اوور لائپ کرتا ہے اب آپ اس پر کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک سٹریٹ اینگل بناتا ہوا جا رہے ہیں اوپر سٹریٹنیس ہے بازو کے اندر بازو ان کا باہر کی طرف بہت کم بینڈ کرتا ہے بہت ریئر کرتا ہے اگر کہیں کروس ہے تو وہ کرے گا ورنہ نہیں کرتا یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نشانیاں ہیں جس سے آپ بڑے ایزیلی کمپیئر کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہائی فلائرز ٹپلرز اور لو فلائرز میں ڈیفرنس کیا ہے اب یہ آنکھوں کے اوپر اگر آپ جائیں تو اس کے اندر پیلی آنکھ کے کبوتر بھی آتا ہے پٹی والے بھی لوگ کہہ سکتے ہیں ان کو لیکن یہ ٹپیکلی ٹپلر سٹرکسر کا کبوتر ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک انگل بناتا ہوا آرہا ہے بغل سے پر چھوٹے سٹارٹ ہوئے چھوٹے سے انڈ جو کلی ہے وہ بڑے تک جاتی ہے تو یہ ایک پیسک ان کے اندر ڈیفرنس ہے جبکہ آپ ہائی فلائرز کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کا جو بغل والی سائیڈ ہے اس کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں اور جو دسویں کلی کی طرف کا ایری آرہا ہوتا ہے وہ چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی بڑی بھرپور وجہ بڑی ایزی سی جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ ہائی فلائر نے ہوا کے اندر گلائیڈ کرتے ہوئے اوپر جانا ہے لہٰذا اس کو بازو اس طرح کے چاہیے ہیں جو زیادہ سے زیادہ کھلیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو ہوا سے لفٹ مل سکے اوپر اس کے لئے ان کو بعض وقت بازو باہر کی طرف بھی بینڈ کرنے بڑتا ہے ایسا ٹپلرز میں نہیں ہوتا ابھی آپ اس کی دم دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک پتہ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا ٹپلرز میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر ہائی فلائر کا بلڈ موجود ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اس کے بازووں کی ارینجمنٹ دیکھتے ہیں تو اس کی جو آخری کلیاں ہیں وہ قدرے بہت بڑی نہیں ہیں ایکویلنٹ آرہی ہیں لیکن اس کے جو بغل کے بازویں وہ بھی چھوٹے ہیں یعنی کہ اس کو ہوا جو ہے وہ گزارنے کی جگہ چاہیے تاکہ کبوتر ہوا کے اندر آگے ٹربل کر سکے ہائی فلائر کو آگے ٹربل نہیں کرنا ہوتا اس کو ہوا کے اوپر ٹربل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جناب پٹی والے کبوتروں کی طرف یہ ٹپلرز کی سیکنڈ فارم ہے بلڈ لائن کی ویسے میں نے آپ کو کہا چینجز ہو سکتی لیکن آپ دیکھیں گے ان میں ایک پتہ دم ملے گا ان کی جو نوی دسویں یا آٹھویں تو اگین انگل آپ کو اوپر سے نیچے آتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ ان لوگوں کو ہوا کے اندر اوپر نہیں اٹھنا ہوتا آگے کی طرف جانا ہوتا ہے تو آپ اگر دیکھیں گے ان کے اندر آپ کو یہ بڑی کومن سی چیز نظر آئے گی کہ ان کے جو بغل کے پر یا آمز کے نیچے کے پر یا پھر جن کو ہم پرائمریز کہتے ہیں وہ اندر کی طرف گھومی بھی ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ کبھی بھی دم کے ساتھ اوور لیپ نہیں کر رہی ہوتی اڑتے گئے کبوتروں کو اسی طرح آپ یہ اگلا بازو دیکھتے ہیں اس میں اگرچہ اس کی کمر میں اور بغل کے پروں میں گیپ کم ہے لیکن آپ بڑا اچھا سا ایک انگل بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نوی دشوی کلی بہت اوپر جا رہی ہے تلوار پر جس کو کہا جاتا ہے آنکھیں دوستوں میں اس کی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ اکثر اوقات لوگ آنکھوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کبوتر آسمان کی بلندیوں میں جائے گا اور آسمان کی بلندیوں میں رکھ کے آئے گا تو میں ان پٹی والوں کی آنکھیں لازمی آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ اس میں بڑا ضروری ہے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ آنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا اب یہ آنکھ اگر ایک کلسرے کبوتر میں ہوتی تو لوگ شاید اس کو کسولی کبوتر کہتے ہیں یہی مقصد ہے میں اس کو آنکھ دکھانا چاہ رہا ہوں لیکن یہ پٹی والے کبوتر ہیں گھر کے کبوتر ہیں نسل دا نسل جانتے آ رہے ہیں ان کبوتروں کو تو ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پٹی والے کبوتر ہیں اب جہاں تک پروں کی چوڑائی کی بات ہے یا پتلے پروں کی بات ہے وہ نسل سے اس کا تعلق ہے کچھ کبوتر جو پتلے لمبے سٹرکشر کے ہوتے ہیں لو فلائرز میں ان کا پر آپ کو نظر آئے گا آپ جیسے اس کی دھوم آپ کو کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ کبوتر بسیکلی ایرانی ہائی فلائرز میں سے بنا ہوا کبوتر ہے آپ اس کی آنکھ دیکھتے ہیں اور اگر اس پہ میں گری کلر کا کبوتر لگا دوں تو شاید اس سے بہترین سیالکوٹی ہے فکیر گلوں کی آنکھ نہیں ہو سکتی لیکن یہ ایک پٹی والا کبوتر ہے دوباز کبوتر ہے ہمارے پر مارشل ہے اسی چوتھی جنریشن ہے اس کے اگر آپ بازو دیکھتے ہیں تو یہ بھی بالکل سٹریٹ اینگل بناتے ہوئے آ رہے ہیں قدر ہے اس کا بازو سینٹر کے جو پر ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ضرور ہیں لیکن وہ اس وجہ سے کہ اس کی بیک سائیڈ پر جو بریڈ سل رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پروں میں تھوڑی سی بناوٹ میں فرق ضرور آ رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ اینگل بنا رہا ہے اور کبوتر صرف اگین نسل کا جو تعلق ہے صرف بازو سے نہیں ہے لیکن میں ایک ایک پارٹ کو کیونکہ آپ کو بتا رہا ہوں اس وجہ سے میں ایک چیز کھول کے دکھا رہا ہوں یہ اگین ایک پٹی والا کبوتر ہے زرزی آنکھ کا اب یہ آنکھوں کا کلر اس کی پیگمنٹیشن جو اندر باڈی پیگمنٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے آنکھوں کا کلر کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن میں آپ لوگوں صرف کلیریفیکیشن دینے کے لیے کہ آنکھ کسی نسل میں کسی بھی رنگ کی ہو سکتی یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں بازو کی جو بازو کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ایک اور پٹی والا کبوتر ہے اس کے بی سینٹر کے پر آپ کو تھوڑے سے بڑے ضرور نظر آئیں گے لیکن اس کے بازو کی جو فلیکسیبیلیٹی ہے البو سے وہ ہائی فلائرز کی طرح نہیں ہوتی اس کا بازو کبھی بھی آگے کی طرف کھل کے نہیں آتا یہ سٹریٹ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے یہ میں یہ بھی ساتھ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بڑا ایزیلی ڈیفرنشیئٹ کر سکیں کبوتروں کو جناب پنجوں کی بات آتی ہے لوگ پنجوں پہ کہتے ہیں کہ کلر جامنی ہو تو کبوتروں میں سیان بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے میں نے ایک 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 زیادہ دکھائی جبکہ ایسا ہے نہیں اس کا بھی یقینا نسل اور پیگمنٹیشن جو آپ کی باڈی پیگمنٹیشن ہے اس سے تعلق ہے اس کے علاوہ اور اس کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے تو جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ سے پٹی والے کبوتروں کے حوالے سے تو میں آپ سے پٹی والے کبوتر ہی سارے کے سارے شیئر کر رہا ہوں اور ابھی میں نے کچھ اگزیمپلز آپ سے آپ سے آلڑی شیئر کی ہیں پٹی والوں کی جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سٹریٹ بتایا ہے کہ پٹی والوں کے فرق میں اچھا پٹی والوں کے بازو اور جو ٹپلرز کے بازو ہیں وہ آپ کو اکثر اور بیشتر اوقات ایک جیسے نظر آ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ دونوں کا فلائنگ سٹائل تقریباً ایک جیسا ہی ہے اسی طرح اب میں ایک اور اگزیمپل پہ لے کر آ رہا ہوں آپ کو اس کی دم بھی آپ کو قدر بن نظر آئے گی کبھی کبھی یہ دم کھول بھی لیتے ہیں کبوتر لیکن یہ وہی بات ہے کیونکہ اس کے اندر بلڈ لائن ایسی ہے جو ہائی فلائرز سے کروس ہو کر آ دی ہے اس وجہ سے لیکن یہ خود لو فلائرز ہیں یہ کبوتر ماشاءاللہ سے ہمارے پاس کوئی آٹھ سال ہو چکے ہیں اس کبوتر کو ہمارے پاس تو یہ ساری کی ساری چیز میں بتانے کے جو مقصد ہے وہ صرف دوستوں یہ کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ اصل میں بازووں کا فنکشن چلتا کس طرح سے بازو فنکشن کر کس طرح سے رہ ہوتا ہے اس نے میرا کیمرہ ہلا دیا ہے بڑے بڑے طریقے سے لیکن خیر میں سرل کر کے کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کی تو کیونکہ یہ کبوتر ذرا ہاتھ میں پگڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو اور یہ ہاتھ میں رکھتا نہیں ہے لہٰذا بہرحال میں اس کو کوشش کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ دیکھتے ہیں اس کے بازووں کا بینڈ جو ہائی فلائرز کا میں دکھایا وہ زیادہ ہے اس کی بھی کلیاں آپ کو بغل کی سائیڈ پر چھوٹی نظر آئیں گی اور اوپر جاتے ہوئے پر بڑا نظر آئے گا جس کو لوگ تلواری پر بھی کہتے ہیں اگین پرہوں کی تھکنیس اس کا نسل سے تعلق ہے یہ ٹپکلی لو فلائرز کے بلڈ کے کبوتر ہیں جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں آنکھوں کا دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے کیونکہ لوگ اکثر آنکھوں کے اندر بہت خاص چیزیں دیکھ رہے ہوتا ہیں ڈھونڈ رہے ہوتا ہیں اس میں کہ شاید اس کی ویسے کچھ خاص فنکشن ان کو سمجھ میں آسکے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لہٰذا میں نے آپ کو ان کی جو آنکھوں کے حوالہ جو خاص طور پر پٹی والوں کا ہے وہ میں ضرور دکھا رہا ہوں یہاں پہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آسکے کہ آنکھیں جو ہیں وہ کسی بھی نسل میں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں یہ سیکشن پورا ٹپکلی پٹی والے کبوتروں کا ہے اور دوستو جس طرح میں نے آپ کو ادھر پنجے کے بارے میں بھی بات کی کہ پنجہ جو ہے وہ کسی بھی کلر میں آسکتا ہے اس کا بھی نسل اور پیگمنٹیشن سے اس کا تعلق ہے پنجے کی بناوٹ اصل میں ضرور بتاتی ہمیں کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح ابھی یہ ہمیں کبوتر پکڑنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے جس کی وجہ سے میں ویزو ہمارے پارٹنر ہیں وہ کبوتر کو پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو اگلا کبوتر بھی دکھا سکوں اور جناب یہ اگلا کبوتر میرے ہاتھ میں ہے یہ بھی ایک پٹی والی مادہ ہے اور آنکھیں اگین میں دوبارہ سے آپ کو اس پر دکھا رہا ہوں اس کی کھوپڑی کی بناوٹ دیکھیں تو یہ بھی اس کی نسل کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بناوٹ بھی اس کی نسل کی وجہ سے ایک کلر کسی اور طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی بٹی والی کبوتری ہے ان کا ونگ سپین دوم سے زرہ چھوٹا ہوتا ہے یقیناً لیکن آپ کو جس طرح میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ یہ ایک انگل بناتا ہوا دسویں کلی بڑے سے لے کے نیچے تک چھوٹا آ رہا ہوتا ہے یہ جتنے لو فلائرز ہیں ٹپلرز ہیں لو فلائرز ہیں ٹکڑی والے کبوتر ہیں ان سب میں آپ کو یہ والا ڈیفرنس نظر لازم ہی آئے گا اسی طرح سے اگلی ایک اور مادہ یہ بھی پٹی والی کبوتری ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زرچی آنکھ کی کبوتری ہے اور اس کا بھی اگر آپ ونگ سپین دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی انگل بنتا ہوا نظر آئے گا جو ٹاپ ٹو بوٹم ہوتا ہے اچھا ان کا جو نوی دسویں کے لیے سے لے کے پہلی تک کا ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سٹریٹنس سلوی رہتی دوستان دوسری بات ہے کہ اس کے پنجے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہیں لوگ پنجوں سے بھی کچھ سیان اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں رون رہا ہوتا ہیں جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیان کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو کر چکا ہوں کبوتر اپنی جگہ اور گھر پہچانتا کس طرح سے اس کو سمجھنا ضروری ہے اس کا تعلق ٹپکلی نسل کے ساتھ ہے کہ کبوتر کے پنجوں کی جو بناوٹ ہے وہ نسل بتاتی ہے نسل کو سیگریگیٹ کرنے کے لیے میں نے کچھ ویڈیوز آلیڈی کر دی ہیں لیکن میں آگے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میں آپ کو مزید ویڈیوز پہ بتا سکوں کے ڈیفرنس کیا ہے یہ ایک اور کبوتری یہ بڑے مزیدار چیز ہے جو میں آپ سے ان میں شعر کرنا چاہتا تھا کہ جب کراوس میں کوئی چیز آ سکتی ہے تو اس پہ کتنا بڑا ڈیفرنس آتا ہے اگر آپ اس کا بازو دیکھتے ہیں اور اس کی پوری باڈی دیکھتے ہیں اور اس کا خیر گیپ تو اس کا کہیں نہیں ہے لیکن اس کا سنٹر پر کافی بڑا ہے یہ کبوتر بیسیکلی ہائی فلایر سے کراوسٹ ہے تینوں کلیاں آپ کو انڈ کی بلکل برابر نظر آ دی ہیں ایک انگل پر ہوتا ہوا آ رہا ہے لیکن کراوس ہے خود یہ لو فلایر ہے لیکن یہ ٹپیکل ٹپلر سٹرکچر کے اوپر اڑنے والی کبوتری ہے جو اوپر نیچے اڑتے ہیں بند بھی ہو سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے آسمان میں لیکن زیادہ تر ٹائم نیچے ہی گزارتے ہیں تو یہ میجر ڈیفرنسز ہیں ان کبوتروں میں میں نے آپ کو سب سے پہلے ہائی فلایرز دکھائے ٹپلرز دکھائے اب میں آپ کو لو فلایرز دکھا رہا ہوں اچھا اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں نسلیں ساری میکسٹ ہیں اس کے اندر مدراسی کروس بھی ہیں پٹی والے ملوئی کبوتر بھی ہیں جو پاکستان میں آکے بنے یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس کے بعد ایک اور بڑی مزدار چیز میں آپ سے شیئر کرنے ہی جا رہا ہوں یہاں پر اس کبوتری کی آنکھ میرا خیال اگر اس پہ کئی گلابی پلکیں نہیں ہوتی تو اس کو شاید لوگ ویشی کنسیڈر کرتے کیونکہ نیلی بڑی خوبصورت آنکھ ہوگی لیکن یہ پیولی بٹی والی کبوتری ہے اس میں کئی ہائی فلایرز کا بلڈ ضرور ہو سکتا ہے لیکن خود یہ بٹی والی ہے تو آنکھوں سے اصل میں کوئی گریٹ سامنے نہیں آ پا رہی ہوتی یہ اصل چیز ہے اس کا سٹرکچر جس پہ میں ایک ایک کر کے سب ڈسکس کر چکا ہوں اور آج بازووں کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے کہ بازووں میں کون کونسی چیزیں ہیں جو ہے وہ ڈیفرنشیئٹ کر سکتی ہیں اور کن بیسنس کے اوپر ہم ان کو الگ الگ اصل میں کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں آج ایک اور ہمارے پاس کبوتر موجود ہے جو ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں یہ بھی اگین دو منہ سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھائی اب یہ کبوتر ایک جن کو موٹی والے کہا جاتا ہے یہ موٹی والے ہمیں سے نکلا ہوا کبوتر ہیں میں آپ سے ساتھ ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں آپ نے اس کے بازو دیکھیں بلکو پٹی والے آنکھ میں اس کی دکھا رہا ہوں اس کی آنکھ اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو لال پلکوں والی ایک کبوتری کی آنکھ دکھائی تھی وہ مورولیس سیم تھی مورولیس سیم تھی اس میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا لیکن اس کے سٹرکچر کے اندر بھی کیونکہ یہ ٹپلر ہے ہے اس کے ماباب اگر میں نے آپ کو لالس ویڈیو میں شیئر بھی کہتے ہیں موٹی والے کبوتر ہیں تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں اصل چیز سٹرکچر ہے جو ہمیں بتاتا ہے تو یہ ہائی فلائر نہیں تھا یہ بھی ایک ٹپلر سٹرکچر ہے کبوتر اب بہت مزدار چیز ویڈیو کا اینڈ میں اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں آپ اس پر کو دیکھ رہے ہیں کوئی گیپ نہیں اس پر میں بڑی خوبصورت ارینجمنٹ ہے لوگ دیکھنے والے کہیں گے اس کبوتر میں بے تہاشا اڑان ہوگی بھائی کہ اس کے کبوتر کے اندر آپ کو کہیں پہ کچھ گیپ نظر نہیں آرہا ایک جیسی ایکویلنسی ہے لیکن جناب یہ گھلا کبوتر ہے ٹکڑی والا کبوتر ہے تو میری اس پوری ویڈیو کا مقصد ڈیفرنشیٹ کرنا ضرور تھا لیکن میں نے آپ کو کہیں نہیں کہا میں آپ کے سامنے ایک ایک زیمپل رکھی کہ یہ جو فنکشنز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ پروں پر پر چڑھا ہو اور فلانا کلی بڑی ہو فلانا کلی چھوٹی ہو یہ ہمیں کچھ نہیں بتاتا اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے کبوتر کے پروں کی بناوٹ یقیناً کبوتر کی نسل سے ضرور تعلق رکھتی ہے لیکن اس کا یہ ہرگز فنکشن نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا سکے کہ کبوتر کتنا اڑے گا کتنی اونچہ دا کے اڑے گا کتنی سیان ہوگی اس کے اندر ان چیزوں کے ساتھ اس کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کو گولے کبوتر کی ایک زیمپل دی جو کہ ایک ٹکڑی والا کبوتر ہے جو پندرہ منٹ سے بیس منٹ سے زیادہ نہیں اڑتا ہے ٹکڑی میں اڑتا ہے گھر پہ اور ان کا کام ٹکڑیوں میں لڑنا ہوتا ہے ان کا کام ہائی فلائے کرنا نہیں ہوتا لیکن اس کی پروں کی بناوٹ ایک بہت خوبصورت ہے اس سے زیادہ اگر خوبصورت آپ کو بناوٹ دیکھنی تو آپ کسی جنگلی کبوتر کی پکڑ کے دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کلیریفائے ہو جائے گا کہ کبوتر کا بلڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بلڈ کس طرح پیسانہ جاتا ہے وہ میں آپ کو پچھلی پانچ سے چھ ویڈیوز کے میں بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ اس ہمارے ایشین ریجن کے اندر کون سے بلڈ ہیں جو اڑتے ہیں اور کون سے فینسی بلڈ ہیں تو بلڈ لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے ملوں گا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ